اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی جس کو ہم کہیں گے آلو چاول یا پھر ہم اس کو تحاری بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے کوئی جو ہے وہ محنت والی ریسپی نہیں ہے جس دن آپ لوگوں کا گھر میں کچھ بنانے کو دل نہ چاہ رہا ہو اس دن آپ لوگ یہ والی ریسپی میری ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جو آلو چاول ہیں یہ نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں بہت مناسب سی مرچے ہوتی ہیں بچوں کو زیادہ مرچے بھی نہیں لگتی اور جو ہے اس کو آپ اچار اور ڈہی کے ساتھ ایزیلی سرف بھی کر سکتے ہیں تو جی وقت ضائع کے بغیر شروع کرتے ہیں ریسپی پہلے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس ہاں جی تو آلو چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے ایک چیز لی ہے وہ ہے یہ onion onion پیاز لی ہے میں نے small اس کو اس طرح میں نے slice میں کاٹ لیا ہے آلو لیا ہے جس کو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ دیکھیں cubes میں کاٹ لیا ہے آلو کی quantity full آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے کم یا زیادہ جیسا آپ لوگوں کو پسند ہو اور یہ میں نے لی ہے تقریباً جو ہیں دس سے گیارہ لونگے اور کاری مرچے میں نے تھوڑی زیادہ لی ہے یہ ہے تیز پتے دو میں نے لی ہے بے لیوز اور یہ ہیں دو بڑی الائچیاں اس میں حلدی تھوڑی زیادہ جائے گی ایک ٹی اسپون میں نے لی ہے اس میں حلدی چار ہری مرچے لی ہے ہری مرچے آپسنل ہیں اور ون فورٹ کپ میں نے لیا ہے یہ کوکنگ آئل کا زیرہ لیا ہے ایک ٹی اسپون زیرہ لیا ہے اور سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ لوگ کی چامل کی کونٹیٹی پر ڈیپینڈ ہے اور یہ میں نے لی ہے لال مرچے لال مرچے بھی جو ہے وہ ہماری ایک ٹی اسپون اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہیں اب میں نے پوٹ میں ڈال دیا ہے یہ کوکنگ آئل اب ہم سارے جو ہمارے کھڑے مسالے تھے نا ہم وہ ڈالیں گے اور ان مسالوں کو جو ہے نا ہم بھونیں گے اس سے جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا نا آپ کے چاملوں میں وہ یقین جانے بہت اچھا ہوگا کچھ لوگ پیاس پہلے ڈالتے ہیں لیکن آپ لوگ میرے سٹائل سے اس ریسپی کو ضرور بنا کے دیکھئے گا میں نے یہ ایٹ کیا ہے اس کے اندر ابھی زیرہ اب میں اس زیرے کو تھوڑا سا آئل کے اندر بھونوں گی جب اچھی سی ایک سمیل آنے لگے گی نا خوشبو اس کے اندر سے تب میں اس کے اندر اور کھڑے مسالے ڈالوں گی اور پھر اس کو بھی بھونوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں پیاس اٹ کروں گی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر جو ہے وہ سارے کھڑے مسالے اب میں نے جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیا ہے بھوننے کے لیے ایک سے دو منٹ بھی مشکل سے اس میں سے اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ خوشبوں آنے لگتی ہے تو آپ لوگ بھی یہی جو ہے وہ سٹیپس فالو کیے گا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیاز پیاز سمال سائز کی لیتی وہ ہی ڈالی ہے زیادہ پیاز اس میں نہیں ڈالتی بس تھوڑا سا مسالہ بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ پیاز ڈالتی ہے اور پیاز کو ہم نے جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا ڈاک براؤن صرف ہلکا سا جیسے پنک پنک یا گولڈن گولڈن سا کرنا ہے اس کے بعد اب میں اس کے اندر سارے ایڈ کر رہی ہوں مسالے ریڈ چیلی پوڈر یہ ہلتی ڈال دی میں نے اس کے اندر اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اپنا نمک اور مطلب جو بھی ہمارے سارے تھے گرین چیلی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ لوگ کو تھوڑی کم مرچ رکھنی ہے تو گرین چیلیز ایڈ مت کیجئے گا مجھے تھوڑا سپائسی بنانے تھے تو میں نے گرین چیلیز بھی ڈال دی ہیں ورنہ آپ لوگ مد ڈالے گا اب اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مسالہ بھوننے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی ڈھکیے گا مد بس ابھی مسالہ بھوننے کے لیے تھوڑا سا ڈھک دے گا کہ ایک بوائل آجائے اس کے اندر جب ایک بوائل آجائے گا پھر ہم اپنے آلو ڈالیں گے آلو آپ لوگوں پر ڈیپینڈ ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ آلو رکھئے گا ورنہ نورمل مطلب کونٹیٹی میں آپ لوگ آلو اس میں رکھ سکتے ہیں جب بھی میں نے آپ لوگ کا آلو کی کوئی سپیسیفک کونٹیٹی نہیں بتائی دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح اس میں ایک اچھا سا بوائل آگیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اپنے سارے آلو اور اب ہم نے جو ہے وہ ان آلووں کو گلانا ہے اس کو ڈھک دیں گے اپنے پوٹ کو ڈھک دیں گے تو ٹوئنٹی منٹس یا ٹوئنٹی فائف منٹس مشکل سے لگیں گے اور ہمارے آلو گل جائیں گے اب ٹوئنٹی فائف منٹس بعد جو ہے نا پھر ملتے ہیں ہاں جی ویورز تو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی منٹس ہوئے ہیں اور ہمارے کس طریقے سے مسالہ بھی اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور ہمارے سارے جو ہے وہ آلو بھی گل چکے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کو جو ہے نا وہ چھوڑی ڈال کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آلو ہمارے فل گل گئے ہیں مطلب کہ پک چکے ہیں یہ دیکھیں ہی میں نے چھوڑی اس میں ڈالی ہے ایک دو آپ لوگ کو اور چیک کر آ دیتے ہیں یہ دیکھیں آج کو لو کر دیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے چامل چامل یہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ بھگو دیئے تھے یہ میرے دو کپ چامل ہیں آپ لوگ بھی چاملو کو بھگو دیا کریں یا پھر وہ چاملو کی جو ٹائپ ہوتی ہے اس پر ڈپینڈ ہوتا ہے اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا ہے اچھا چاملو کتنے چامل ہوں کتنے نمک ہوں میں نے اپنی جو بریانی جس میں میں نے آپ لوگوں کو برانہ سکھائی تھی نا اس میں میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں تو میری وہ والی ریسیپی دیکھ لیے گا کتنے چامل ہوں کتنے نمک ہوں کیونکہ یہ والا جو حساب ہے نا اکثر گنفیوز کر دیتا ہے لوگوں کو تو اب چامل ڈال دیئے پانی ڈال دیا اب ہمیں اس کو ایک اچھا سا بوائل دینا ہے ڈھکنا نہیں ہے ابھی ابھی چمچہ چلا دیں اور جو ہے نا اچھا سا جو ہے نا وہ بوائل دیں گے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اسے ڈھکیں گے تو جی ویٹ کرتے ہیں بوائل آنے کا اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے سارا جو ہے نا وہ پانی جذبی ہو گیا اور بوائل بھی آ گیا اگر آپ لوگ کو لگے کہ آپ لوگ کے چامل میں پانی زیادہ ہو گیا ہے جو ہے پہلے ڈھکنا ڈھک دیں اس کے بعد تھوڑی در بار ڈھکنا کھول کے اس کو پانی کو خوشک کر لیں لیکن ابھی میرا تو نارمل ہے اب میں ڈھکنا ڈھک دیا تاکہ جو پانی اب بچا ہے وہ اس میں میرے چامل اچھی طریقے سے پک جائیں یعنی کہ وہ پانی اسی کے اندر جذب ہو جائے ملتے ہیں فائف منٹس کے بعد ہاں جی ویورز تو یہ دیکھئے فائف منٹس میں نے اس کو ہلکی سی مطلب کے لو فلیم پر رکھا ہے تو یہ کس طریقے سے میرے فل جو ہے نا وہ چانول ریڈی ہو چکے ہیں آلو کے چانول مزدار سے تہاری اس کو کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو تہری بھی کہتے ہیں جو بھی بول لیں ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نہ کھڑے کھڑے چانول ہیں بلکل کوئی پانی زیادہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل بہت مزدار سے جو ہے وہ ریڈی ہیں آپ لوگ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسی لگی میری یہ ریسپی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ یا تو ریسپی کے ساتھ یا ریویو کے ساتھ یا کسی کلیکشن کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے اللہ حافظ